موسیقی اسلام علیکم مسنوی اے مانوی میں حضرت مولانا روم حضرت عیسیٰ کا ایک واقعہ نکل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک پہاڑ کی طرف جا رہے تھے ایک آدمی نے انہیں پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے پکار کر کہنے لگا اے خدا کے رسول آپ اتنی تیزی سے کس طرف تشریف لے جا رہے ہیں آپ پر نظر آنے والے اس خوف کی وجہ کیا ہے مجھے آپ کے پیچھے کوئی دشمن تو نظر نہیں آ رہا حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں ایک احمق آدمی سے باغ رہا ہوں تو میرے بھاگنے میں خلل مت ڈال اس آدمی نے پوچھا یا حضرت آپ کیا وہ مسیحہ نہیں ہیں جن کی برکت سے اندہ اور بہرہ شفا یاب ہو جاتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں اس آدمی نے کہا کیا آپ علیہ السلام وہ بادشاہ نہیں ہیں جو مردوں پر قلامِ الٰہی پڑھتے ہیں اور مردہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں اس آدمی نے پوچھا کہ کیا آپ علیہ السلام وہ ہی نہیں ہیں کہ مٹی کے پرندے بنا کر ان پر دم کریں تو وہ اسی وقت ہوا میں اڑنے لگتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں وہی ہوں پھر اس شخص نے حیرانگی سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس قدر قوت عطا کر رکھی ہے تو پھر آپ علیہ السلام کو کس کا خوف ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس رب العزت کی قسم جس کے اسم آزم کو میں اندھوں اور بحروں پر پڑتا ہوں تو وہ شفایاب ہو جاتے ہیں پہاڑوں پر میں پڑتا ہوں تو وہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں مردوں پر پڑتا ہوں تو وہ جی اٹھتے ہیں لیکن وہی اسم آزم میں نے احمق پر لاکھوں بار پڑا لیکن اس پر کچھ اثر نہیں ہوا اس شخص نے پوچھا یا حضرت یہ کیا ہے کہ اسم آزم اندھوں بحروں اور مردوں پر تو اثر کرے لیکن احمق پر کوئی اثر نہیں کرے حالانکہ ہماکت بھی ایک مرض ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہماکت کی بیماری خدای گہر ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہماکت سے محفوظ رکھے اور ہماکت کا شکار لوگوں کی صحبت سے بھی محفوظ رکھے اس مسنوی کے واقعے میں مولانا روم دراصل یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہماکت ایک ایسا مرض ہے جو اللہ کی کہر کی صورت میں انسان کے اوپر مسلط ہوتا ہے جیدہ ہماکت سے بچنا چاہیے اور احمق لوگوں کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے اور احمق لوگوں کی صحبت سے دھول بارنا چاہیے مہت شکریہ اسلام علیکم